یہ ابھی دروازہ کھلا ہے رات کے دو پینتیس ہو رہے ہیں اور اب یہ دروازہ جون ہی کھلے گا نا بکریوں کو پتہ چل جائے گا کہ دروازہ کھل گیا اب آہستہ آہستہ ایک ایک آنا شروع ہوں گی اور یہاں سے یہ ساری چیزیں کھانا شروع کریں گی اور ابھی صبح کے ساتھ اٹھالیس ہو رہے ہیں اور یہ دیکھیں ہماری ساری بکریوں اندر ہی ہیں دیکھیں جون جون آ رہی ہیں کھا رہی ہیں اور واپس جا کے بیٹھ رہی ہیں اب یہ ولی نکلیں گی تو وہ آ جائیں گی اور اسی طریقے سے نا یہ تقریباً رات دھائی سے لے کر صبح ساڑے آٹھ بجے تک ساری چیزیں اسی طریقے سے کھاتی رہی ہیں انہوں نے کچھ بالٹیاں توڑ دی ہیں برتن بھی توڑ دی ہیں اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آپ نے دیکھا رات دھائی بجے ہماری بکریوں نکلی ہیں کہیں علی دروازہ بند کرنا بھول گیا اور مجھے یہ بات تب پتا چلی جب میں صبح وہاں پر گیا میں نے دیکھا بالٹیاں بھی ٹوٹی ہوئے پڑی ہیں ساتھ میں چھوٹے مگے بھی ٹوٹے ہوئے تھے میں نے علی سے پوچھا اس نے بتایا کہ رات کو یہ معاملہ ہو گیا تب میں نے آپ کو بھی دکھایا کہ بھائی کیسے دھائی سے لے کر تقریباً صبح ساڑے آٹھ بجے تک وہ کھاتی رہی ہیں لگاتار اب علی کے لیے چھوٹی سی بات ہے اس سے نہیں پتا تھا کہ اگر یہ ساری چیزیں بکرییاں کھا لے تو وہ مر بھی سکتی ہیں میں جلدی سے مامو سے پوچھا ہے اس کا حال انہوں نے کہا ہے بھائی میٹھا سوڈا پانی میں ڈالکے ان کو پلاؤ اور ساتھ میں کوئی بوتل وغیرہ پلا دو اسے سوڈے والی بوتل ہوتی ہے تو ابھی جلدی سے میں جاکہ ان کو دیکھتا ہوں اور ان کا پھر کوئی علاج کرتے ہیں ہماری باقی ساری بکرییاں تو بلکل ٹھیک ہے صرف یہ سوست ہوا پڑے مٹھا سوڈا لے کر پانی کندر مکس کر کے ان سب کو پلائیں گے کھایا تو اس نے بہت ہے پتہ نہیں اب پیئے گی نہیں موں کھولو یلو اس کو پلانے کی کوشش کرتا ہوں یہ بھاگ رہے اس کا کچھ بھی دل نہیں کر رہا کچھ کھانے کو نہ کچھ پینے کو ڈونٹ کو میں نے بوتن پلا دیئے اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے باقی یہ سارے گھر آئیں گے تو ان کو سوڈے والا پانی پلایا جائے گا پھر حال باقی سارے ٹھیک ہیں صرف یہ ہی سوست ہے لیکن بس یہ دعا کرنی ہے کہ یہ سوست جو ہے نا یہ بھی ٹھیک ہو جائے جلدی سے تو دوستو اس دفعہ ہم ایکویریوں کو بلکل بھی صاف نہیں کرنے والے بلکہ یہ تھوڑا تھوڑا گندہ ہو جائے اس کا پانی گندہ ہو جائے تاکہ مچھلیاں سروائیو کر پائیں پہلے بھی ہم نے سارا پانی چینج کر دیا تھا مچھلیاں نے مرنا شروع کر دیا تھا پھر بھائی کے ساتھ اچھی حیثی بیعث ہوگی ہے وہ یہ مر کیوں رہی ہیں تو اگر پانی ان کا ایسی گندہ تھوڑے سے دن رہے گا یہ بلکل بھی نہیں مریں گی پھر ہم پہلے کی طرف ایسی کیا کریں گے کہ یہاں تک کا پانی اوپر چینج کر دیا کریں گے اور پرانا والا پانی یہیں پہ رہے گا تو اس کے اندر مچھلیاں اچھے سے سروائیو کریں گی ہے تو یہ بکریوں کے لیے لیکن میں اسے کھلا دیتا ہوں یہ کھا لے گا نہیں کھائے گا بھر جھوٹا ہے نا کٹا ہوا کیوں ہے ایسے دان لگے ہوئے نہیں کھانا اسے نکرے کرنے ہیں اس کو میں اٹھاتا ہوں اور پھر بکریوں کو کھلائیں گے جب وہ آئیں گی اور یہاں پر لڑائی کھل رہی ہے جو ہی لڑی مجھے دیکھتی ہے نا پھر اس کے دل کرتا ہے میں اسے باہر نکال کے لے جاؤں اور جب میں اسے لیپٹ نہیں کرواتا تو یہ سارا گصہ پارڈنر پر نکالتی ہے آج نکال لو کیونکہ ابھی مجھے اس طرف جانا ہے دوستو آپ کو یہاں پر لیلا مجنو ساتھ میں چھوٹو گئے ہیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہوگا صرف مرگی مرگا یہاں سے نا بھائی سب کو اٹھا کے میں اس طرف پھر سے لے گیا ہوں مجھے ایسے روزانہ ان کی شفٹنگ کرنا بہت اچھا لگتا ہے ایسے کچھ نیا نیا فیل ہو دیا کہ بھائی نئی چیز آ گیا ہے یہاں پر کچھ زیادہ وہ خوش بھی نہیں تو وہاں پر کیوں لے کے گئے ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں بیبو بھی یہاں پر آج کافی زیادہ سست ہے یہ ابھی ابھی بہر سے آئی ہے لیکن مامو بتا رہے تھا کہ اس نے بلکل بھی کچھ نہیں کھایا جیسی تھی نا اس کو بھی ہم نے سوڈے والا پانی دینا ہے اس کے بچے کو بھی سوڈے والا پانی دینا ہے یہ تھوڑی سی ایکٹیو ہے مجھے لگتا ہے اس نے نہیں کھایا خیر کھایا تو کافی زیادہ جنوروں نے ہے بس جس جس کی باری آئی ہے نا جو جو دیکھتا گیا وہ کھاتا گیا یہ دیکھیں دوستو ہمارا چٹو گینگ ساتھ میں مجنو بھی لیکن آپ کو لیلا نظر نہیں آرہی ہوگی لیلا بھائی یہاں پر ہے یہ دیکھیں ہم نے ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ یہ میل ہیں یا فی میل ہیں کیونکہ مجھے ساری نشانیاں میل والی نظر آرہی تھی ان کی دم جو رہا ہے ایسے اٹھائی ہوئی تھی تو میں نے سوچا کہ میں فی میل کو بھی ہلا کر چھوڑتا ہوں کہ پتا تو چلے بھائی کہ میل ہیں یا فی میل ہیں تو دیکھیں ہماری لیلا کو یہ والا میل کچھ بھی نہیں کہہ رہا لیکن جو ہی میں مجنو یا دوسرے میل کو لا کر یہاں پر چھوڑوں گا ایسی لڑائی ہونے والی یا نا تو اس نے کنفرم ہو گئے کہ یہ اور وہ دونوں میل ہیں اور بس ہمیں ان کے لیے نا انہی جیسی ایک یا دو بلیک وال ہم واپس دے آئیں گے اور اس وائٹ کے لیے نا ہم دو فی میل اسی جیسی اور لے رہے ہیں اور اس جگہ پر دوستو ڈائنو سور کی ایک فی میل بھی تھی جو کہ انڈوں کے اوپر بیٹھ ہوئی تھی اس کے چار انڈے تھے ایک ٹوٹ گیا تین رہے گئے تھے اور تینوں کی تینوں خراب کیونکہ انڈوں کے اوپر بیٹھ ہی نہیں دی تھی جب بھی ہم ان بچوں کو نکا رہے تھے وہ بھاگ کے وہ بھی باہر آ جاتی تھی اور سارا دن باہر رہتی تھی انڈوں کے اوپر تب جاتی تھی جب ہم ان کو بند کرتے تھے اور انہا وہ جا نہیں دی تھی تو انڈے تو ہیر اس کے ہم نے پھینک دی ہے لیکن اس فی میل کو کزن اٹھا کے لے گیا وہ کہتا ہے کہ بھائی میرے پاس میل ہے تو مجھے دے دو میں نے کزن کو دے دی ہے ہم جا کر دوسری فی میل لیں گے کیونکہ وہ یہاں پر بلکل بھی مجھے خوش لگ نہیں دی تھی کیونکہ وہ انڈوں کو بیٹھ ہی نہیں دی تھی تو انہیں اسے نقصان ہو رہا تھا تو میں نے سوچا ہے کہ وہ ہم دے رہتے ہیں اس کے جگہ ہم نہیں فی میل لیں گے اس فی میل کی طرح انڈوں کو انکیو بیٹھ بھی کرے گی اور اس طرح چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچے بھی نکالے گی یہاں پر تھوڑی سی بجری پھینکی ہے اب یہ آ کر یہ پہلے بجری کھائیں گے ونڈا ان کو پھر بعد میں ملے گا اپنے کبوتروں کی صورتحال لیکھتے ہیں ہاں بھی دکھاؤ کیا ہوا ہے سب سے پہلے تمہارا بچہ ابھی دیکھ نہیں آیا پھر تو ہے ماشاءاللہ یہاں پر تو دو بچے آ چکے ہیں اس کے مطلب ہے پہلے اتنے انڈے دی ہیں ہمیں لگا کہ سب سے پہلے انڈا اس نے دیا تھا یہاں پر بھی انڈے یہاں پر بھی ماشاءاللہ بچے ایک بچہ ہے ایک بچہ آ چکے ہیں دیکھیں کہ تہاں بھی آ رہے ہیں اور دوسرے انڈے میں بھی ہیں دیکھنا پڑے گا یہ انڈا خراب ہے اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں یہ دیکھیں اس کے اندر پانی نظر آ رہے ہیں بلکہ خراب ہو چکے ہیں اور کہاں کھاں پر انڈے تھے یہاں پر ادھر بھی ابھی بچے نہیں آئے ہیں ٹوٹنے والا ہے نہیں ابھی یہاں پر نہیں ہے ادھر انڈا نہیں ہے اور یہاں پر بھی نہیں ہے چلو بھی تین بچے آ چکے ہیں اس انڈے کو ادھر جھت پہ پھینک دیتے ہیں اوہے سامنے دیوار کے ساتھ ٹوٹ گیا اس طرف انڈے انڈے نکال رہا ہے نیچے پڑے ہیں سارے انڈے کچھ اس نے بالدی کے اندر پھینک دی ہیں ٹائلیں دوبارہ سے لگائی جا رہی ہیں میرے حال میں جتنے بھی انڈے تھے سارے انڈوں نے خراب کر دی ہیں ہم تو دیکھتے ہیں ان کو تنگ نہیں کرتے لیکن بس آج ہم نے دو انڈے باہر پڑ ہوئے دیکھیں اس پر یہاں کی صفائی شروع کی ہے یہاں پر انڈے خراب ہو چکے ہیں اب یہ نہیں بتا کہ ان کی انڈوں کا کیا بنے گا لوری سے برید لینا تو کافی زیادہ مشکل اس لئے بھی ہو جاتا ہے کہ اس کو سیپریٹ رکھنا پڑتا ہے انسان اسے نظر نہ ہے اور ہمارا تو کام ہی ہے کہ یہاں سے صبح و شام پتہ نہیں دن میں کتنی دف ہم یہاں سے سارے گزر کے جاتے ہیں یہ بوکس کے اندر ہوتے ہیں جو ہماری قدموں کی آہستہ سی آہڈ بھی زنتے ہیں تو یہ باہر آ جاتے ہیں تو دوستو یہاں پر ساری ڈکس بھی آ چکی ہیں بچوں کو بھی ہم نے نکال دیا ہے سارے یہاں پر گھوم رہے ہیں لیکن کچھ دنوں سے آپ کو میں نے یہاں پر ایک چیز بنائی ہے شاید نہیں دکھائی ہم نے یہاں پر ایک وارٹر فال بنایا تھا جس کو ہم نے چلایا تو ہے لیکن یار اس طرح نہیں جیسے ہمیں چلانا چاہیے جیسے ہم اس وارٹر فال کو چلا رہے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ بھائی یہاں پر مستری بھائی نے کافی زیادہ مسالہ جو بنایا تھا اس کے اندر پانی ڈال دیا تھا یہ سوک نہیں پا رہا تھا اب جب یہ اچھے سے سوک ہے تو دو تین دن تو اس نے لگائے ہیں اس کے فورت بعد میں نے خود صحیح سیمٹ کے ساتھ یہاں پر پتھر لگا دیئے تھے پہلے یہ پتھر لگائے یہ اوپر سے پانی کے ساتھ گر جاتے تھے اور گرنے سے اس کے ٹوٹنے کا ڈر تھا تو پھر ہم نے کیا کیا کہ ہم نے پک کے سیمٹ کے ساتھ لگا دیا اب بھائی یہ گرنے والے نہیں ہے یہ تو پکا کنفرم ہے اب یہ فل تیار ریوز کی صفائیاں رہتی ہیں یہاں سے کٹائی رہتی ہیں اور باقی کچھ چیزیں لیکن میں نے سوچا کہ میں آپ کو ایک دفعہ چلا کے دکھاتا ہوں بہت ہی پیارا لگ رہا ہے یہ چلتے ہوئے اب یہ دیکھیں میں نے اسے سٹارٹ کر دی ہے لائٹنگ وغیرہ جو تھی وہ بھی ساری ہم نے یہاں پر چلا دی ہے یہ دیکھیں بھائی اب یہ بہت پیارا لگنے والے ہیں ایک وارٹ فال ہمارا اس طرح ہے اور دوسرا ہی اس طرح ہے اس پر محنت زیادہ ہوئی ہے اس پر محنت بہت کام ہوئی ہے لیکن یہ زیادہ پیارا لگ رہے ہیں ابھی بھی تھوڑی سی اس لئے کمیاں باتی ہیں لیکن انشاءاللہ وہ بہت جلنا ہم ٹھیک کر لیں گے ابھی دوستو میں نے ایک اور چیز سوچ ہوئی ہے کہ میں اس طرح کے پتھر یہاں بھی لگا دوں اس طرح بھی لگا دوں اور نیچے کو بھی لگا دوں کیونکہ پانی بہت تیزی سے گرتا ہے تو کچھ پانی یہاں سے سیدھا دریکٹ یہاں پر آ جاتا ہے اب دیکھیں میں چاہ رہا ہوں کہ پانی بلکل آرام سے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جب ایسے ہوگا تو بلکل سکون کے ساتھ پہلے آرام رام سے ان پتھروں کے اوپر گرے گا یہاں سے ادھر آئے گا یہاں سے گرتے ہوئے سیدھا اس کے اندر جائے گا اور یہ سیدھا پانی کچھ اس طرح سے نیچے کو جائے گا ہماری ڈکس اس کے اندر نہائیں گی پانی بیں گی اور کچھ یہاں سے گزرتا ہوا سیدھا اس پول کے اندر پول سے پھر دوبارہ سے واپس آئے گا جیسے یہ دیکھیں کس سے سکون سے آ رہا ہے ایسے نیچے کو گر رہا ہے میں چاہ رہا ہوں کہ یہ والا پانی بھی بلکل سکون کے ساتھ ایسے نیچے کو گرے ایسے بکھر بکھر گنا ہے پھر ایسے تھوڑا سا عجیب سا لگتا ہے اور باہر کو گرتا ہے پھر ہماری ڈکس پانی کی قریب جانے سے ڈرتی ہے ایسے اوپر کو تین آر جی بھی لائٹس بھی لگ چکی ہیں اور ایک اس طرف ہم نے لگا دیا ہے اب میں آپ کو رات کے وقت دکھاؤں گا کہ یہاں پر بھائی کیسا بھی ہوتا ہے بہت ہی پیارا لگے گا یہ پانی اور وہ والا پانی ایسے گرتے ہوئے ایسے گرتے ہوئے بھائی تیز فالی آندھی آ چکی ہے بارش بھی شروع ہو چکی ہے اور ریو ہوس پہ جو ہم نے ترپائے لگائے تھے ایک طرف سے وہ ترگی ہے اسے پھر لکھانے پڑے گا میں انتظار کر تھا صرف ندیرہ پڑھنے کا لیکن یہاں پر تو کچھ ساتھ میں اور بھی ہو چکا ہے تو ہر اس طرف ہمارا وارٹر فال جو کہ بہت زیادہ پیارا لگ رہا ہے آپ دیکھیں لائٹ جل رہی ہے کلر چینج ہو رہا ہے تو لائٹ کی وجہ سے پانی گرتا ہوا دور سے ہمیں نظر بھی آ رہا ہے سارے پندے اب ہمارے یہی پر رہیں گے بس ہم نے ان دو میل کے لیے بلکہ ایک میل کو دے کر دو فیمل لے رہنی ہے تو ان کو پھر ہم دوسری طرف شفٹ کر دیں گے تو کیسا لگ ہے آپ کو ہمارا یہ وارٹر فال آپ نے کومنٹ کر کے ضرور برطانہ باقی جلدی سے مجھے اب اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے کہیں بارش کا پانی ریبٹس کے بچوں کے پاس نہ چاہتا تو نہیں ہے خیر لیکن اتیار لازمی ہے تو آج کے بلوگ یہیں تک تھا آج کے بلوگ کو کریں گے یہیں پہ ختم ویڈیو اچھے لگے لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں کل والی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ